اس کے بعد آپ فیٹس دیں یا آپ نے کم کم کیسے کس کوئی قرار نہ مطا کوئی دستر جیس تھی یا کیا چیس تھی جس کے پہت آپ نے یہ خریدی وہ آپ سارے فیٹس دیں گے شیول کوڈس میں کیس کس طرح کرنا ہے یہ بھی ایک ہارٹ پوٹیٹو ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر پڑے لکھا طبقہ خود آگے کیس دیکھ کر دیتا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ ہمارے قول کا قانون کوڈیفائیڈ ہے ہمارے آپ سیول پروسیجر کوڈ مجموعہ ذابطہ دیوانی بقیدہ ایک ایکٹ موجود ہے کوئی وکیل کوئی جج کوئی پاکستان کا شہری وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کر سکتا حتی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی ٹرمینالوڈی بہت سی ایسی چیزیں مصر میں چھوٹی مثال دیتا ہوں اگر آپ کو سکتا ہوں کہ اس کی طرح دیتا ہے آپ گوھر کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مالک ہوں یہ میرے پچھلے لیکچہ اگر آپ نے کہیں جو مسکولرز پر جو میں نے کیا تھے اس میں یہ چیزیں بھیل دیں گے میں اس کو ٹچ کر کے آبے بڑھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں جی میں قابل ہوں اب جو آپ دماغ رکھتے ہیں جو آپ سوچ رکھتے ہیں مطلی قبضے کی دیفنیشن آپ کے دباغ میں کیا ہے ایک ایر کانون نے ڈیفائید کیا ہے ایک ہمارے ہائی کورٹس نے یا سپریم کورٹ پاکستان نے وہ ڈیفائید کر دیا ہے اس کے بہر آپ نے ہی جانا ہے آپ کہیں نہیں میں تو پی اجری ہوں میں تو جناب بڑا فلاسفر ہوں بڑا ایڈوکیشن ہوں کورٹس نے کلیسے ہوں میں پڑا فلاسفر ہوں میں بڑا فلاسفر ہوں میں آج دیا کہتے ہیں میں بڑھ رکھتے ہیں کہ کلیسن کے 2 اینکریڈیٹ ہیں نمبر ون کارپس کوئی بجسم ہو نمبر دو اینیمس انٹینشن بھی ہو انٹینشن اگر نہیں ہے تو کبز ہی نہیں ہے پسر آپ دختر میں پیٹھے نہیں ہیں لیبریری آپ کو دھا رہے ہیں تو پھر اس مجھے کبز آپ کا نہیں ہے یہ دونوں کی جو میں نے بیان کی ہیں یہ انپیلیڈ کراتے ہیں خیر بارا آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عدالت دیوانی میں کیس اس طرح پہر کریں تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ سی پی سی سیور پروسیجر کوڈ میں آرڈر سکس آرڈر سیون آرڈر آرڈر یہ وہ ڈود ہیں اس میں ڈسکس کیا ہوئے سارا پریڈنگ کا کہ کیا کیا چیزیں آپ گامے میں رکھ سکتے ہیں سیم ہوئی پھر لیگل ڈرافٹنگ یا پریڈنگ اینڈ کمینسیں موجود ہیں اس میں سکسس میں دیا ہوتا ہے میں سکسس یہ دے رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ جولتی نہ کرے کہ جی میں خود دعویٰ دیا ہوں خود دعویٰ دیا ہوں خود دعویٰ دیا ہوں خود لکھوں گا غلط ہوگا مات ٹیکنیکل مجال بھر آپ پر دعویٰ جائے عربل پہنگاؤ خارج ہو سکتا ہے تو اس میں آرڈا سیس آرڈا سیمن اور آرڈا ریڈا آپ پڑھیں سیورکو سے کوڑ گا تو اس میں سلسل کے لئے آپ دعویٰ جب لکھیں گے وہ ہنڈی کوڑ آف فلا فلا سینئر سیورک سکون ملتان ہے و عدالت دیا سینئر سیورک بلتان اس کے بعد آپ جتنے مدعیان ہیں جس کو اگر یہ پلیٹیف کہتے ہیں آپ نمبریں دیں گے ایک مدعی ہے اوکے پچار مدعی ہیں دیکھیں گے پھر آگے لکھیں کہ ورسل ورسل بناو اس کے بعد ڈیفینڈنٹ شروع ہوگی یہ آپ مدعی کے لائے گا پلیٹیف جو رہے اس کے بعد ڈیفینڈنٹ ہیں یہ مدعی یا مدعی یا مدعی چاہے سو ہوں چاہے ایک ہوں تو اس کا پھر آپ ایک روٹین چلی ہوئی ہے کیپشن دیتے ہیں اس کے ہیڈ لوڈ بھی سے آپ کے لئے آپ کا دعویٰ ہے کس چیز کا مثلا آپ کہتے ہیں جی میں جلدات کا مال کابل ہوں ایک ریگل کریکٹر میرے پاس ہے وغیرہ تو پھر آپ دعویٰ کہیں گے استقرار حق جب استقرار حق دعویٰ کریں گے تو اگر گفت کی بنیاد پر ہے کوئی کوئی آپ نے بیر خریدی جی کسی سے زمین خریدی جی گبہ تبلیغ وغیرہ وغیرہ تو اس پر کتنی امانت ہوگی آپ کو ساڑھو سات پرسینٹ اس کی پور فیس لگا نہ کریں اس کے بعد دن اب آپ کو فیس شروع کریں گے کہ میں نے ایک زمین اس کی پھر ڈسکریپشن لکھیں گے جداد کی تفسیر کہ خیور نمبر یہ ہے کٹونی نمبر یہ ہے اگر بیاتی زمین ہے تو یہ سارا اپنے اظام لکھیں گے اس کی ڈسکریپشن آبر پراپٹی کہ وہ کی طرف ہے اس کا حضور دربہ کیا ہے اس کی کتنے قرار ہے کتنے مرلے ہیں بغیرہ یہ سارے لکھیں کہ اس کے بعد آپ خیٹس لکھیں کہ آپ نے کم کن کیسے کس کوئی قرار نہ مکھا کوئی تسلیس تھی یا کیا چیز تھی جس کے تحت آپ نے نہیں خریدی وہ آپ سارے خیٹس لیں گے یہ اندر رکھیں جب آپ لکھیں گے جب آپ لکھیں گے تو اس وقت آپ یہ اندر رکھ لیں کہ آپ نے اسے پروب بھی کرنا ہے یہ نہیں ہے مقل آزار کیا کرتے ہیں دعویٰ لکھتے ہیں دعویٰ لکھتے ہیں پھر بعد ایڈیڈنس کی ہوتی ہے اس طرح جو قلائمز ہمارے آتے ہیں میں جانے ہمیں تو پیرا وائزر آپ اسے لکھیں گے یہ سارے فیکس لکھیں اس کے بعد یہ فیکس ہیں یہ آپ کو قلائمز بتائے گا اس میں آپ کو کوئی قصوم نہیں ہے آپ کو بس رہنے ہیں اس کے بعد چند پیراگراف ہیں قانونی کوئی وہ وقیل کی ذمہ داری ہے مثلا قور فیس کے متعلق ہے کلائمز بتائی ہے اس میں آپ دکھیں گے اگر آپ اتنے پرسائن میں قور فیس ہی جو میں لگا دی جائے پھر آپ دکھیں گے کہ مدائی یا معدلہ پلائمز سے بھیا ڈیفینڈنٹ وہ کہاں کی ریائشی ہیں اجناب اسی قورت کے جوروزیوشن میں آتے ہیں یہ آپ دکھیں گے پراپٹری کہاں ہیں اور آپ کو حق کیسے حاصل ہے کہ آپ کو حق کیسے حاصل ہے کہ آپ کو عدالت میں آئیں یہ سارے آپ کو نتنے پڑھیں گے پھر آپ کو نتنے پڑھتا ہے کہ بنائے دعویٰ آپ کو کیسے حاصل ہے جسے عدالت کو آسانی ہوتی ہے جس پر ایشو فریم ہوتی ہیں اس لیے یہ سارے ایفیکس دیکھیں اس کے بعد آپ ارضے لکھتے ہیں اگر اونٹو میں لکھ رہے ہیں تو ساتھ اگر آپ کو اس کی تصدیق دے پڑھتے ہیں تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سچائی بیان کر رہے ہیں اس کی وضاستی بیان کر رہے ہیں اور آپ لکھتے ہیں کہ ہلفر تصدیق کی جاتی ہے یعنی میں اللہ کی قسم بکھا کے یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے جو انگریبیٹ ہیں جو میں نے ایورمنٹس دیکھی ہیں میرے علم کی حد تک اور باقی یقین کی حد تک یقین والے میں قانونی وہ بجانہ یقین کر لیتا ہے کلائنگی حد ایک ہے علم کی حد تک وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جب آپ جھوٹ کو لیں گے تو پھر آپ اقلاب کو کاروائی نہیں ہو سکتے ہیں یہ آپ کے لئے تو اس کے بعد آپ کے دستان کو کتنا ہوگا ایک دستان کو پھر تصدیق کے نیچے ایک دستان کو پھر آپ اس کے عرضے کے نیچے جو آپ نے دعویٰ لکھا ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ کیا ہوگا آپ کے دستان بھی موگے اور موگیر کے دستان بھی اس کے بعد اگر آپ سڑے چاہتے ہیں تو حکم انتظر نہیں یہ دخواست آپ کے لئے پڑتی ہیں اس کے ساتھ پھر ایفیدیوٹ یا مزید نگاہ پڑتا ہے اس کے بعد ایک آپ پیش کرتا رہتے ہیں کہ جو جو کاروائی آپ دے رہے ہیں تو آج کی طریقے ڈال کے آپ کو ساتھ رہیٹ کرتے ہیں تاکہ سموک رہے کہ آپ نے یہی جو کاروائی دیئے ہیں کچھ کاروائی آپ پاسمی ہوتے ہیں مسئلہ آپ کی کاروائی اگر پڑتے ہیں یا آپ نے خرمتان میں رہتے ہیں تو اسی دپارمنٹس میں آپ کو دلانے ہیں تو وہ ایک لسٹ ریلینس ہوتی ہے کیسے کہتے ہیں مناسرہ آپ اس پر احضار کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں اس وقت یہ ڈاکومنٹس یہ کاروائی کس کے پاس ہیں کس کے قبضہ میں تو آپ یہ جو گبر آئے کہ وہ جو خلا کے پاس ہیں کہ میں کیا کروں صرف آپ لکھ دیں گے بعد میں پھر آپ درخواست دے گئے کہ یہ فلاں دفتر کے قبضے میں ہیں انٹی کرپشن کے قبضہ میں ہیں یا فلاں پتے کے قبضہ میں ہیں تو عدالہ نہ دکھرا لے عدالہ کو اس کے برد بفتار بھی جاری کر سکتی ہے کہ جناب اس کو پروڈیوز کریں جن دن شارٹ اس پاسی بڑھتا ہے وہ درباہ لیتی ہے اس نے فارم پتہ ہوتا ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے کہ آپ رہتے کہاں ہیں یہ لازمی جوز ہوتا ہے پھر لسٹ آف ہیئرز ہرسہ کی لسٹ ہوتی ہے کیونکہ دعویٰ قبیری بندہ بندہ بھاگاتے ہیں نعرکاتہ بندہ بہت ہو جائے پھر اس کے ہرسہ کے مطاوہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیونکہ آپ کے وقیل سے پھر ایک فرق طلبانہ ہوتا ہے وہ ساتھ لگاتے ہیں اس کے باہر جاج صحباب جو رہے ہو چیک کرتے ہیں نوٹس تحریکہ دیتے ہیں پارٹی کو طلب کر لیتے ہیں اگر آپ کے جرخواست ہے حکم افتنائی کی سرے کی تو نوٹس بھی جاری ہوگا اور سمن بھی جاری ہوگا اس طرح پھر وہ آئے گے وہ آکے جناب کا جواب دعویٰ کہتے ہیں وہ دے گئے اگر تو اس نے آکے تسلیم کر گیا پھر آٹر ٹویلن روڈ سیکس سی پی سی کا موڈن دیں یا آٹر ٹی روڈ موڈن دیں اور ایک سو تیتیس آرٹیکل کا انشانت موڈن دیں کوڑ کو پا رہے دعویٰ سچا اگر ہے انہوں سے تسلیم کر لیا ہے انہوں سے دگری کر دیں جا تم پروائید ہو گیا پارٹی کے در میں پھر آکتاوہ ڈگری ہو جائے گا تو یہ سٹیجیں ہوتی ہیں جو ابزار پورٹ کو کنڈا پڑتی ہیں کسی اتنا دے رہے آٹر ٹویلن کھڑا ہے اس کے تیرے فیصل لکھنے کیسے ہیں اب جاجی پاؤنڈ ہے آپ لو کہتے ہیں انہوں سے بہت پاورا ہے کوئی پاورا نہیں ہوتی سارا کانون لکھا لکھا ہے کونیفائید ہے اس کون فیکس پر بہنری بات کرنا ہوتی ہے کچھ لوگ پروپ نہیں کر سکتے اور عزامات عدالتوں پر ڈال دیتے ہیں یا وقیل پر ڈال دیتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ سارا عزامل ہے یہ کھا ہوا ہے آپ کوشش کریں اچھا وقی رکھیں آپ کوشش کریں کہ اس کو صحیح انداز سے پیش کریں اور سچ بولیں تو آپ کوشش کریں ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں سمجھا لکھا ہوتا موسیقی